آج منگلوار ہیں ستائیس جون سنتوہزار تیئیس ایسوی زلج کی آر تاریخ چودہ سو چوالی سجری روزنمہ کشمی ٹریبیون سے پیشے قدمتیں آج کی سرکیاں آج کی سرکیاں سننے والے سبھی سامائن کو جان محمد کا سلام قبول ہو کلگا میں شبانہ تصادم آرائی پولیس اہلکار زخمی آپریشن جاری کوپوڑا میں گیا سلنڈر ڈمہ کا لڑکی جامباک علاقے میں سپو ماتم موزن ونائبی امام خان کا فیض پناہ ترال چل بسے جمہو کشمیر کی غرمائی راجدانی سرینگر کے کنی قدل علاقے میں پولیس نے نکلی دندان ساز کو دردبوش کر سلاکوں کے پیچھے دکیل دیا سرینگر کے نشات علاقے میں سیار پیپ اہلکار کی دل کا دورہ پڑنے سے موت بہن کی ڈوب کر موت واقع ہونے کے چند گھنٹے بعد ہی بائی بھی چل بسا شہتل پورا سنبل کی وضا سوگوار ہر آنکھ نم آرشون سے غرمی کی شدت میں کمی محکمہ موسمیات کی مزید بارشوں کی پیش گوئی سرینگر جمعوں قومی شرق گھنٹو بعد ٹراپک کیلئے بحال باری بارشیں رمبن اور ڈوڑا میں سکول بند موسمیاتی تغییر اور مستدار شبانہ بارشوں کا شاک سانہ آبی زخائر اور دریاؤں میں سطح آب بلند آبی زخائر کے نزدیک واقع علاقوں کے لوگ خبردار رہیں موسمیاتی ماہریت ملیٹنسی سازش کیس نائے کے چار عزلہ میں بارہ مقامت پر چھاپے پولیس سربراکی جمعوں میں مقیم آپسران کے ساتھ میٹنگ امرنات یاترہ کی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا ایڈی جی پی کا دورہ انانتناک امرنات یاترہ دوہزار تیری سری نگر جو مقامی شارعہ کے لیے شیڈول جاری ٹینکر اور خالی ٹرکوں کو مگل روڈ سے سفر کرنا ہوگا ڈپٹی کمیشنر پلواما ڈوکٹر بشارت قیوم نے حالیہ نیٹ امتحان میں زندگی کے کٹن حالات کے باوجود بہتر کار کردگی کا مظاہرہ کرنے والے طالب علم عمر احمد غنائی کو دفتر میں دعوت دے کر ان کی حوصلہ ابزائی کر کے انہیں انعام سے بھی نوازا منشیات کے استعمال اور غیر قانونی سمگلن کے خلاف آلوی دن کے موقع پر ہندوارا بارمولا پلواما آونتی پورا اور سری نگر میں پولیس نے منشیات کے استعمال اور معاشرے پر اس کے اثرات کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے مختلف مقامات پر بیداری ریلیاں میٹنگ اور سیمنار منقد کیے منشیات کا بڑتا رویان تشویشناک اور لمائے فکر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نشیلی عدویات کے خلاف منظم مہم چلانے کی ضرورت عید کے ساتھ ایک شخص غربتار پولیس کا دعویٰ جسمانی طور ناکیز اپراد مہانہ وزیفہ سے محروم ہینڈ کیپڈ ایسوسیشن عید کے موقع پر وزیفے سے محروم رکھنا بائیسے افسوس نیشنل ہیلث مشن نے مائی دوہزار تیس کے لیے جے کے ای سہج پر سہت آمہ سولیات کی درجہ بندی جاری کی عالمی مہشیتوں پر دباؤ کا شاک سانہ دستکاری سنت میں اس مالی سال میں چھے سے آٹھ پیزد کی کمی متوقع رپورٹ عید خریداری میں گراوٹ کی رجانات آیاں کاروباری طبقہ میں بیچینی کا عالم ملبوسات اور خردنی اشیاء کی خرید فروقت میں کمی ہوئی قوت خرید میں کمی سمیت گئی عوامل کار فرما جمہو کشمیر کے سکولوں میں قومی تعلیمی پالسی کے مطابق تجرباتی تعلیم کو فروغ دیا جائے گا علوک کمار بچوں اور اس حدیثہ کے لیے ذہن سازی کے سیشن وقت کی ضرورت غومی ڈگری کالیج ماغام منشیات کے استعمال کے خلاف بائل اقوامی دن منایا غیر عید الازحہ پر عوام کو تمام تر سہولیات بہم رکھی جائیں آسار شریف پنجورہ شپایاں کے متوالی میر بشیر احمد کی لیپنینن گورنر سے اپیل منشیات مقالب بائل اقوامی دن کے حوالے سے تقریبات کشمیر یونیوارسٹی کے طلبہ عملہ منشیات کے استعمال کے خلاف ریلی میں شامل ہوئے سری نگر کے پائن شہر کے کئی علاقوں میں دس گھنٹے بعد بجلی بحال پی ام موڈی کا امریکہ اور مصر کا دورہ ہندوستان کی سپارت کاری میں اہم سنگ میل اشمنی ویشنو بھارت اور امریکہ نے کئی معاملات پر اتفاق کیا امریکہ نے ہندوستان کو برابر شراکت دار کے طور پر قبول کیا زلہ گردوارہ پرابندگ کمیٹی سری نگر کا وپد لیپنینن گورنر منوی سینہ سے ملاکتی امریکہ اور مصر کے دورے سے واپسے کے ایک روز بعد وزیر اعظم موڈی کی سینئر وزرہ کے ساتھ میٹنگ ڈاکٹر درکشاندرابی نے سری نگر میں خانکائی مولا کا دورہ کیا بورڈ اور دیگر سرکاری مقاموں کی طرف سے کیے گئے انتظامات کا بھی لیا جائزہ شدت کی گرمی اور بارش میں تاقید ڈلی سمیت متعید ریاستوں میں ٹماٹر کی قیمتی دگنی ہو گئی عالمی منشید مخالب دن پر زون ماور میں مختلف سرگرمیوں کا انعقاد ہزاروں طلبانے مختلف سرگرمیوں کے ذریعے نشے کی لط سے عوام کو دور رہنے کی تلقین کی حلطاب بھکاری کا انتظامیہ پر عیدالعظہ کی پیش نظر مناسب انتظامات کرنے پر زور عیدالعظہ کی پور مسرد موقع پر عوام کو تمام ضروری سہولیات بہم پہنچانے کے لیے مطلوبہ اقدامات کرے آکا شوانی سری نگر کی پچھتر ویس سالگیرہ اداری کی شان اور جی ٹوئنٹی صدارت اور موسکی اور مقالمی سیشن منق خواتین باسکٹ بال ایشیا کب کے پہلے میچ میں چین نے لبنان کو شکست دے دی آپ سمات کرتے آج کی سرکیاں دیجئے اپنے میزبان جان محمد کو اجازت اللہ حافظ